اسلام علیکم ویہرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ میں آج آپ کے لئے ڈونٹس کی ایک ریسپ لے کے آئی ہوں انتہائی مزدار اور نیو سٹائل میں آپ چاکلیٹ بھی لگا سکتے ہیں اور اس پر آئیزنگ شوگر بھی لگا سکتے ہیں جیسے آپ کا دل چاہے آپ اسے سرف کر سکتے ہیں چلیں آگے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ایک کپ ملک لی ہے اور اس میں چار سے پانچ بڑے کھانے کے چمچ میں نے چینی ڈال دی ہے گرینڈ کر کے اور یہ میں ایڈ کر رہی ہوں ایک انڈا اور ون ٹی سپون میں نے اس میں ایسٹ دھرا لی ہے تمام انگریڈنٹس ہوا پچی طرح آپ مکس کر لیں ہینڈ مکسر کے ساتھ اچھا یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جو میں نے دھوٹ لیا ہے وہ نیم گرم دھوٹ تھا تھنڈا دھوٹ نہیں تھا اسے میں میں نے مکس کی ہے اور تھوڑی دیر میں اس کے ریز ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور پھر میں نے یہ میدہ ایڈ کی ہے دو کپ میدہ ایڈ کی ہے اور ون پنچ اس میں سالٹ ایڈ کی ہے اور پھر میں ان کو پہلے اس پیچولا سے مکس کر رہی ہوں پوٹ میں مکس کرنے کے بعد پھر میں اسے میٹ پر رکھ کے اچھا تیرے کہ اسے ڈو کو گن لوں گی گننے کے بعد پھر میں اس میں بٹر ایڈ کروں گی بٹر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو بڑے کھانے کے چمچ یہ دیکھیں یہ بٹر ایڈ کر رہی ہوں بٹر روم ٹیمپریچر تھا آپ دیکھیں گا اور فیل کیجئے گا دیکھیں یہ بٹر ایڈ کرنے سے یہ ڈو کتنی زیادہ نرم ہو جائے گی بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گی یہ ڈو یہ دیکھیں کتنی نرم لگ رہی ہے سوفٹ لگ رہی ہے یہ بہت اچھے اور سوفٹ قسم کی بنیں گے ڈو ڈونٹس ڈو کو ہم نے زیادہ ریز نہیں کرنے کے لیے رکھا تھا تقریباً آدھا گھنٹہ ہم نے ریزو نکلی ڈو کر رکھا ہے اس کے بعد میں چھوٹے چھوٹے سے بالس بنا رہی ہوں ایک ہی بال سے ایک ڈونٹ بنے گا ایسے میں اس کو فلیٹ کر رہی ہوں ہاتھ سے ہی ہاتھ سے فلیٹ کرنے کے بعد میں اس کو رول کروں گی اور لونگ شیپ میں ہم نے اسے رول کرنا ہے اس پروسس کو آپ گھوڑ سے دیکھیں گا کہ میں اس کی شیپ کیسے بنا رہی ہوں آپ نے بھی اگر یہی ڈونٹس بنانے ہیں تو اس کی شیپ آپ گھوڑ سے دیکھیں گا کہ شیپ اس کی کیسے بن رہی ہے اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل پر اس ویڈیو کو فل واج کر کے اور پھر لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں پلیز ایسے ہی ہے کہ کر کے سب ڈونٹس بنانے ہیں اور اس کے بعد ہم باری باری فرائی کریں گے لیکن فرائی ہم نے بہت لو فلیم بھی کرنا ہے لو فلیم پہ فرائی کرنے سے یہ اچھی طرح اندر تک کک ہو جائیں گے ہائی فلیم پہ یہ جلدی براؤن ہو جائیں گے ڈارک کلر ہو جائے گے ان کا اور اچھی طرح اندر تک کک بھی نہیں ہوں گے میں نے یہ ڈونٹس بنانے کا پروسس بار بار آپ کو ہر ڈونٹس میں دکھایا ہے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے یہ سمجھ آ جائے آپ نے دونوں جوائنٹس کو بھی اچھی طرح پریس کر دینا ہے لاسٹ میں تاکہ یہ کھل نہ جائے امید کرتی ہوں آپ کو یہ پروسس سمجھ آ گیا ہو گیا بہت آسان طریقہ ہے گولڈ شیپ میں ڈونٹس ہر کوئی بناتا ہے کھاتا بھی ہے لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ بنا کے دے بچوں کو بچوں کو اچھے لگتے ہیں جو رہا یہ فرائی کرنا سٹار کرتے ہیں یہ میں نے لو فلیم پہ اس کو ڈالا ہے اور اب میں لو فلیم پہ اس کو گھک کر رہی ہوں پہلے ایک سایڈ سے فرائی کیا اب میں دوسری سایڈ سے فرائی کر رہی ہوں اور پھر میں اسے شوگر میں آئیزنگ شوگر میں ایڈ کر کے تھوڑی سی اسے شوگر لگا رہی ہوں میں نے چوکلیٹ میں ڈپ نہیں کیا تھا تینکیو سو مچ فور واجنگ میرے سپیت تینکیو اللہ حافظ